نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما با فاؤزباللہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تذکرہ خلفاء راشدین یہ کتاب پی اے ٹی ایف اسلام انفو کی جانے پہ پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ کے لئے ریکارڈ کریں گی امی جمال اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مفتی جلال الدین احمد انجدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے شروع زمان اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حد الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے عذیت نہ پہنچے جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً چالیس ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور علل اعلان کی جائے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت اسرار کیا تو اپنے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد الحرام میں تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسی روز اسلام دائے خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرقین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کانو ناک سب لہو لہان ہو گئے خون سے بھر گئے اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرقین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عطبہ بن ربیہ کو قتل کر دیں گے اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا شام تک آپ بھی ہوش رہے اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی اور دن بر بھی ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کے ایک قطرے میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن تھی کچھ لوگ بدلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی ان سے کہہ کر گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کھانے پینے کے لئے کسی چیز کا انتظام کر دیں وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لئے بہت کہا مگر عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پورا کرنے کے لئے دوڑی ہوئی ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی انہوں نے ٹال دیا کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ اگر تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ ہاں چلو حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دے کر برداشت نہ کر سکی بے تہاشا رونے لگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے حضرت امی جمیل رضی اللہ عنہ نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو تو امی جمیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و آفیت ہیں آپ نے دریا فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں فرمایا قسم خدا تعالیٰ کی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا آپ کی والدہ محترمہ تو بہت زیادہ بقرار تھی کہ آپ کچھ کھا پی لیں مگر آپ نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا تو آپ کی والدہ نے لوگوں کی عام درف کے بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کوئی آپ کو دیکھ کر پھر عذیت پہنچا دے جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا اور لوگوں کی عام درف بند ہو گئی تو حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ محترمہ لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت ارقم رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عاشق صادق سے لپٹ کر روئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ کر سب رونے لگے تاریخ الخلفاء وغیرہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غائد ترجہ محبت تھی اور کیوں نہ ہو محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور حضرت صدر الافاظل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیش سامہ کی تنفیذ کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف روانہ فرمایا تھا ابھی یہ لشکر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا اور مدینہ طیبہ کے قریب مقام زی حشب بھی میں تھا کہ حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا یہ خبر سنکر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے صحابہ کرام نے مجتمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلالیں اس وقت اس لشکر کا روانہ کرنا کسی طرح مسلحت نہیں مدینہ کے گرد تو عرب کے طوافے قصیرہ مرتد ہو گئے اور لشکر شام کو بھیج دیا جائے اسلام کے لئے یہ نازک ترین وقت تھا حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور ان کی مردہ حمدوں میں جان پڑ گئی تھی اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لئے تیار تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا شرازہ ضرور درم بھرم ہو جائے گا اور اس کی ستوت و شاکت باقی نہ رہے گی انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو گیا منافقین سمجھتے تھے کہ اب کھل کر کھیلنے کا وقت آ گیا ضعیف الایمان دین سے پھر گئے مسلمان ایک ایسے صدمے میں شکستہ دل اور بے تاب و تواہ ہو رہے ہیں جس کا مثل دنیا کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ان کے دل خائل ہیں اور آنکھوں سے عشق جاری ہیں کھانا پینا برا معلوم ہوتا ہے زندگی ایک ناغوار مسئبت نظر آتی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نشین کو نظم قائم کرنا دین کا سنبھالنا مسلمانوں کی حفاظت کرنا ارتداد کے سیلاب کو رکنا کس قدر دشوار تھا باوجود اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا اور مرضی مبارک کے خلاف جرت کرنا صدیق سرابہ صدق کا رابطہ نیازمندی گوارہ نہ کرتا تھا اور اس کو وہ ہر مشکل سے سخت تر سمجھتے تھے اس پر صحابہ کا اصرار کہ لشکر واپس بلالیا جائے اور خود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لوٹ کر آنا اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے ارز کرنا کہ قبائل عرب آمادہ جنگ اور درپے تخریب اسلام ہیں اور کار آزمہ بہادر میرے لشکر میں ہیں انہیں اس وقت روم بھیجنا اور ملک کو ایسے دلاور مردان جنگ سے خالی کر دینا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے اور مشکلات تھی صحابہ کرام نے اعتراف کیا ہے کہ اس وقت اگر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو ہرگز مستقل نہ رہتا اور مسائب و افکار کا یہ حجوم اور اپنی جماعت کی پریشان حالت اس کو مبھوت کر ڈالتی مگر اللہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پائے ثبات میں ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں بلکل فرق نہ آیا آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کر کھائیں تو مجھے یہ گوارہ ہے مگر حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ممبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا گوارہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری اور جوان مرضی کے علاوہ ان کے توقل صادق کا بھی پتہ چلتا ہے اور دشمن بین صافن یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت و جان نشینی کی آلہ قابلیت و اہلیت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے اور یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا شیرازہ ضرور درہم بھرم ہو جائے گا اور اس کی ستوت و شوقت باقی نہ رہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظام فرما دیا ہے جس سے مسلمانوں کا شیرازہ درہم بھرم نہیں ہو سکتا اور وہ ایسے غم و اندوح کے وقت بھی اسلام کی تبلیغ و اشارت اور اس کے سامنے اقوام عالم کو سر نگون کرنے کے لیے ایک مشہور و زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں لہذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا اور اس میں قوت باقی نہ رہے گی بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے فضلِ الہی سے یہ لشکر زفرِ پیکر فتح یاب ہوا رومیوں کو حضیمت و شکست ہوئی جب یہ فاتح لشکر واپس آیا اس وقت وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاق قصد سے باز آئے اور اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہو گئے بڑے بڑے جلیل القدر سائب الرائے صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہاچ شدت سے اختلاف فرما رہے تھے اپنی فکر کی خطہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے مبارک کے صائب اور ان کے علم کی وسط کے متعرف ہوئے سمانے کربلا اور بحیقیو ابنی اساکر میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوئے ہوتے تو روح زمین پر خدا تعالیٰ کی عبادت باقی نہ رہ جاتی اسی طرح قسم کے ساتھ آپ نے تین بار فرمایا لوگوں نے آپ سے عرض کیا اے ابو حریرہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر کر کہ شام کی طرف روانہ فرمایا تھا اور وہ ابھی مقام ذی حشب پر تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس خبر کو سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے اور اس بات پر زور دیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی لشکر کو واپس بلا لے آپ نے فرمایا یعنی قصہ میں ازاد کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر گھسیٹیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا اور نہ میں اس پرچم کو سرنی گھونگ کروں گا جس کو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہرائیا تھا پس حضرت اطسامہ رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا وہ روانہ ہوئے تو مرتد قبیل دہشت زدہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ سلطنت روم کی حد میں پہنچ گئے ترپین میں لڑائی ہوئی سارا اسلام کا بول بالا ہو گیا تاریخ الخلفہ سفہ اکاون محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو بے انتہا اور رغایت درجہ محبت تھی اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ نازک وقت میں صحابہ کرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو واپس بلانا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہرائے ہوئے جھنڈے کو سر نگون کرنا اپنے گوارہ نہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا پھر سے بول بالا ہو گیا اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت نے اسلام کو زندہ جاوید بنا دیا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں